نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ گلاس گو میں میٹنگ ہو رہی ہے موڈی جی پہنچ چکے ہیں لیکن انڈیا کے اندر کلائمٹ فیوچر کو آگے لے جانے میں اور اوور آل گرین انرجی کو پرموٹ کرنے میں انڈیا کے جو دو سب سے بڑے انٹرپنیور ہیں ایک مکی شمبانی اور دوسرے گوتم آدانی یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں ہی لوگوں نے اللہ کے مطلب اب گوتم آدانی کی بات کر لیجے تو یہ کول مائنس چلاتے ہیں بہت ساری انڈیا کے اندر بہت ساری کول مائنس ان فیکٹ یہ جو آسٹریلیا کا گریڈ بیریئر ریف ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی کول مائن ہے اس کا ٹھیکہ بھی یہاں پہ آدانی گروپ کے پاس ہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کول بھائی ایک فوسل فیور ہے جو کافی حد تک پولیشن کرتا ہے اور اگر آپ بات کرو مکی شمبانی کی تو جام نگر میں ان کی ریلائنس کی آئل ریفائنری چلتی ہے بھائی ہزاروں لاکھوں کروڑ کا بزنس ہے وہ انہی لمبانی کا تو ان دونوں ہی لوگوں نے اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ انوارمنٹ کو پولیوٹ کر کے بنایا ہے لیکن اب یہاں پہ یہ دونوں ہی بزنسمن انڈیا کے اندر گرین انرڈی میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور یہ کمپیٹیشن کس حد تک گرین انرڈی کی طرف ٹرانزیشن کر سکتا ہے اسی کو اس پرٹیکولو ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اگر آپ ایشیا میں رچسٹ پرسنز کی بات کریں تو نمبر ون پہ نو ڈاؤٹ ریلائنس انڈسٹریز کہاتے ہیں مکی شمبانی بہت سارے سورسز کے حساب سے نمبر ٹو پہ گوتم آبانی ہے لیکن کچھ سورسز کے حساب سے چوتھے یا پانچھوے نمبر پہ آپ کو گوتم آتانی نظر آئیں گے بہت اس سے مہٹر نہیں کرتا آپ کیا سکتے ہو کہ ایشیا میں یہ one of the richest ہے اب اوور آل ان دونوں کے انٹرپنیوز کی جو بھی سٹپ سے ان کے اوپر فوکس کیوں دیا جا رہا ہے ایکچولی میں آرثر کا یہاں پہ یہ بولنا ہے یہ جو آرٹیکل ہے ہم انہیں لائیویمنٹس اٹھایا کافی اچھا آرٹیکل ہے گلاسگو کے اندر یہ جو یونائٹید نشنز climate change conference ہو رہی ہے نا it is null and void یہ سب کوئی مطلب نہیں ہے ان کا target ہے ki ڈیر ڈیگری سیلسیس ٹیمپریچر کی انگریز کو ہم روکیں گے جبکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ki second half of the 19th century یعنی اٹھارہ سو پچاس سے لے کے اب تک 1.1 degree centigrade temperature already بڑھ چکا ہے اور جس پرکار سے یہ global countries اپنے کول کی consumption کو بڑھا رہی ہیں power reproduction کو بڑھا رہی ہیں کسی بھی حال میں ہم لوگ ڈیر ڈیگری سینٹی گیٹ تک تیمپریچر کے انکریز کو نہیں روک پائیں گے ایسا یہاں پہ بولا جا رہا ہے تو اس پرٹیکلر کانفرنس میں رچ کنٹریز اور پور کنٹریز ایک دوسری کو پر الزام لگائیں گی اور وہ ایک دوسرے کے اگنس ٹگ آف وار چلتا رہے گا لیکن اگر گجرات کی بات کی جائے تو گجرات میں یہ دونوں بزنس مین ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں گرین اینرڈی کو آگے لے کے جانے میں کیسے کمپیٹ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے ایکچولی میں مکیش امبانی اور گوتم آدھانی یہ دونوں ہی لوگ زبردست طریقے سے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں گرین پاور میں گرین پاور کی ٹیکنیلوجیز کو آگے بڑھانے میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ ان دونوں نے کری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبانی آدھ یہ امبانی کی مکیش امبانی کی مکیش امبانی کی بات کی جائے تو یہ ایشیا کے سب سے امیر جو بنے ہیں اس میں ایک one of the biggest credit جاتا ہے ان کی جو ریلائنس انڈسٹریز کا oil refining complex نے جام نگر میں اس کے لئے ان کا جو oil refinery کا business ہے نا مکیش امبانی کا اس کی لگبہ قیمت ہے 30 billion dollars اور آپ کہہ سکتے ہو کہ مکیش امبانی کو اتنا رج بنانے میں یہ oil refining complex نے major role play کیا ہے اسی oil refining complex سے جو موبائل کی جو جیو ٹیلی کوم شروع کی ہے آپ کی یہ امبانی نے اور یہ جو ریلائنس کے آپ کو سٹور کھلے مل جاتے ہیں جو ریٹیل فیلڈ میں جو ریلائنس گزرائے یہ سب کچھ oil refining complex سے کمائے ہوئے پیسوں کے دھم پہ یہ لیکن اب یہاں پہ international climate summit 2021 میں بولتے ہوئے مستر امبانی نے بولا کہ بھارت سرکار نے جو target بنایا ہے 450 گیگا وارٹ کا 2030 تک جی ہاں اور اس کے لیے شروعات بھی کر دیے مکیش امبانی نے جامنگر میں چار فیکٹریز کھولی ہیں ایک فیکٹری ہے آپ کی سولر پینل سے ریلیٹڈ دوسری ہے بیٹری سے لیویٹڈ تیسری ہے گرین ہائیڈوجن سے ریلیٹڈ اور چوتی ہے فیول سیل سے ریلیٹڈ اور اب تک ریلائنس انڈسٹریز 1.2 بلین ڈالر روپیز ختم کر چکی ہے کس کے لیے ایکوزیشن ان پارٹنرشپ کے لیے تو کل ملا کے یہ جو نیا گرین پاور میں انٹری مار رہا ہے ریلائنس انڈسٹریز تو ابھی کے لیے جو ریلائنس کا 30 بلین ڈالر کو اویل ریفائنری کا بزنس ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ جس دن مکیش امبانی کا یہ گرین پاور کا بزنس کھڑا ہو گیا اس کی جو ورث ہوگی وہ 36 بلین ڈالر مطلب اس میں زبردست پوٹینچل ہے اور اس کے بعد جو فائنل پلان ہے مکیش امبانی کا گھسنے کا وہ ہے بھائی آپ کا ہائیڈروجن پروڈکشن میں اب ہائیڈروجن پروڈکشن پہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں آدانی کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ آدانی گروپ کی بات کرو تو کول کی مائننگ میں ایک بہت میجر سکیل پہ آدانی گروپ انوالڈ رہا ہے مندرہ کے اندر کول فائر پاور پلانٹس چلانا ٹھیکی نا کول کے ویسلز ان کے پورٹس پہ ڈاک رہتے ہیں تو کول ملاکہ کول کی مائننگ کو لے کے کیول انڈیا کے اندر نہیں پورے دنیا میں پروڈکشن چلائے ہیں گوٹم آدانی نے اور اس سے انہوں نے پیسہ بھی کمائے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے خاص کر پچھلے تین سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ گوٹم آدانی نے ایک بیس گیگا وارٹ کا سولر ونڈ اور ہائیبرڈ ایلیکٹر سٹی کا پورٹ فولیو بنایا ہے مطلب سولر ونڈ اور ہائیبرڈ اینرڈی کے جو پاور پلانٹس ہیں بیس گیگا وارٹ تک کے اسٹیبلش کی ہیں آدانی میں آدانی نے پچھلے چوبیس مہینوں میں اپنے شیئرز کو تیرہ گناہ کیا ایک کمپنی ہے آدانی گرین اینرڈی لیمٹیڈ تیانک ہے آدانی گرین اینرڈی لیمٹیڈ اس کمپنی کے پرفارمنس اتنی زبردست رہی ہے کہ بچھلے چوبیس مہینوں میں اس کے جو شیئرز ہیں وہ تیرہ گناہ ہو گئے ہیں اوکے اور آگے آنے والے سمیہ میں دنیا بھر میں رینویبل اینرڈی کے پروڈیوسرز کے طور پر آدانی کی یہ جو گرین اینرڈی لیمٹیڈ ہے نمبر ون پیانا چاہتی لیکن نمبر ون پیانا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ ریلائنس اس کے ساتھ یہاں پہ کمپیٹ کر رہی ہے اور ریلائنس نے کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ریلائنس سولر ہولڈنگ نام کی کمپنی ہے اس کو 771 ملین ڈالرز میں خرید لیا ہے تو کل ملاکہ آپ یہاں پہ کیا دیکھ رہو یہاں پہ دیکھئے رہو کہ یہ دونوں ہی جو انٹرپینورز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں کس میں پاور کے پروڈکشن کو لے کے رینویبل انرڈی کے پروڈکشن کو لے کے اور سب سے خاص یہاں پہ جو کمپیٹیشن ہوگا وہ ہوگا آپ کا ہائیڈرو پاور میں ہائیڈروجن کی پاور میں آگے آنے والے سمیہ میں ہائیڈروجن ایک بہت میجر فیکٹر یہاں پہ پلے کرنے والا گری ہائیڈروجن بلو ہائیڈروجن گرین ہائیڈروجن کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اگر آپ بات کرو گری ہائیڈروجن کی تو گری ہائیڈروجن آپ کہہ سکتے ہو سب سے زیادہ پولیوٹ کرنے والا ہائیڈروجن کا فارم ہے تو جب آپ ہائیڈروجن کو انڈسٹرل پرپسز کے لئے پرپیر کریں فوسیل فیولز کا استعمال کر کے تو اس کو بولا اگر آپ ایچ ٹو الگ کر دو اگر یہ دو چیزوں میں آپ توڑ سکو تو اس کو توڑا جاتا ہے الیکٹرولائزر سے ہائیڈروجن الیکٹرولائزر سے اور یہ جو ہائیڈروجن الیکٹرولائزر سے ان کو پاور کون کرے گا بجلی پاور کرے گا اگر یہ الیکٹرسٹی ہائیڈروجن پاور سے بنی ہے یا سولر پاور سے بنی ہے تب جا کے کچھ مجھائے گا جو کی کول کا استعمال کر کے اگر آپ پانی کو ہائیڈروجن آکسیجن میں توڑو تو پھر تو وہ گری ہائیڈروجن بن جائے گی نا اس میں تو پھر کول استعمال ہو رہا ہے گرین ہائیڈروجن تو تب بنے گی جب کسی بھی پرکار کا کوئی انوارمنٹل ڈیمیج نہ ہو اور وہ تب ہوگا جب الیکٹرولائزنگ کے لیے جو بجلی پریوک کی جائے وہ یا تو پانی سے بنی ہو یا پھر سورج سے بنی ہو اور ان دونوں ہی بزنسمن نے ہائیڈروجن کو ایز اپ پاور استعمال کرنے میں اچھا کاسا انوارمنٹ شروع کر دیا ہے ابھی کے لئے اگر آپ گرین ہائیڈروجن کا نام دیکھو تو وہ نکل کے آتا ہے چار سے چھے ڈالر پر کلوگرام لیکن امانی کا یہ بولنا ہے کہ یہ جو چار سے چھے ڈالر پر کلوگرام ہائیڈروجن کی کاؤسٹ ہے اس کو ہم ایک ڈالر پر کلوگرام لے کے آ سکتے ہیں ایک ڈیکیڈ کے اندر تو امانی یہاں پہ ایک ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں جس کا نام ہے ون 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 ٹارگٹ مطلب کی ایک کلوگرام ہائیڈروجن ایک ڈالر کی ملے گی اور یہ اگلے ایک ڈیکیڈ میں مل جائے گی یعنی کہ اگلے دس سال میں مل جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بس ایک ہے ہمارے جو انیر امانی ہے اور ہمارے جو گوتم آدانی ہے انہوں نے آج تک جو کچھ بھی کمائی ہے اس میں ایک بہت بڑا پرپورشن رہا ہے پولیٹنگ انڈسٹریز کا اگر آپ امانی کی بات کر لو تو وہ گجرات کی جامنگر کی آئل ریفائنری ہو اور اگر آپ آدانی کی بات کر لو تو کول پاور پلانٹس اور کول مائنس ہو لیکن اب یہ دونوں ہی بزنسمن نیشنل ہائیڈروجن مشن میں اوور آل بڑھ چڑکے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں لیٹسٹ ٹیک کو استعمال کر کے انڈیا کے اندر رینویبل پاور کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی چاہیے ہماری سرکار کو کیا ایسا بولا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر پریزنٹ ریٹ پہ اگر گروت ہوتی رہی تو 2030 تک انڈیا کے اندر جو ہائیڈروجن پروڈکشن کی کاؤسٹ ہی وہ بہت کم ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ 2030 تک سب سے کم جو ہائیڈروجن پروڈکشن کی کاؤسٹ ہوگی ہوگی برازیل میں دوسرے نمبر پہ چلی پہ 30 نمبر پہ انڈیا پہ انڈیا میں ہائیڈروجن پروڈکشن کی کاؤسٹ یو ایس تک سے کم ہو جائے گی یہ ایک estimate ہے اگر ہم لوگ اپنے ہائیڈروجن پروڈکشن میں اس حصاف سے چلتے ہیں جس حصاف سے ابھی کے لئے ہم لوگ چل رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا discussion تھا دوستو جو کی میں نے آپ کی ساتھ یہاں پہ discuss کیا ہے hope آپ کو کچھ نہ کچھ useful یہاں پہ جاننے کو ملا ہوگا تو گلاس گو کے پیرلل بزنس کمیونٹی ہمارے اوور آل سیناریو کو کیسے امپروو کرنے کوشش کر رہی ہے کیسے رینویبل انرجی کو اور پرموٹ کرنے کوشش کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ایک view point دیکھا i hope آپ کو view point پسند آئے ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے telegram group join کر لیجی دوستو وہاں پہ آپ کو lectures کے update مل جائیں گی instagram پہ follow کر لیجیے ہو سکے تو join button دبا کے help کریں کافی مدد ملتی اور اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے اس کا انگیجمنٹ بڑھائیں اس سے بھی کافی مدد ملتی have a great day good bye